بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو الکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی اس طرح ایک پروفیشنل تھامنیل بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس جیسا آپ ملتے جلتے تھامنیل کی اس طرح بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پیکزل لیپ کو ہم نے اوپن کر ریا اور سب سے پہلے آپ نے کیا کر دینے یہاں پہ یہ آپ تین ڈوٹس دیکھ رہے ہیں اس پہ اپنے کلک کر دینے اور یہاں پہ image size پہ آپ نے کلک کر دینے جیسے دوستو میں image size پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ custom پہ آپ نے کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد youtube thumbnail اس پہ اپنے کلک کر دینے اور یہاں پہ یہ size festival 27720 یہ thumbnail کی size ہیں یعنی کہ virutis کی یہ ہے hi tea ہے اور آپ نے ok کر دینا ok کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ thumbnail کی size آج کیpede اور ٹیکس سے ٹیکس فیلال آپ ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم یہاں پہ یہ تین اپشن کو یوز کریں گے یہ فرسٹ والا فیلال نہیں کریں گے اور یہ والا اے والا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں جو اور یہ فور ڈبے ہیں اور یہاں پہ یہ والا اپشن یہ جو بریڈنیس جیسا دکھ رہا ہے تو یہ چار اپشن کا ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم دو ڈبے ہیں سپیکل کریں گے اور اس کے کلر ہم رکھیں گے جو کلر آپ کو پسند آئے وہ رکھیں ہم یہاں پہ یہ انگرینڈینٹ کلر ہیں اور یہاں پہ کلر ٹھیک ہے اب ہم فرال یہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ٹک پہ کل کر اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ لکھیں گے تب ایئے پلیسٹ پہ کل کریں گے جس سے دوستو آپ ٹیکسٹ لکھا ہویا اس پہ ہم نیک کل کر دینے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے یوٹیوب کے ہم thumbnail بنانا چاہتے ہیں تو already میں نے لکھ کے رکھا ہے تو یوٹیوب چینل لکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کو کل کیا یہاں پہ اس کو ادھر کرتے ہیں size یہاں سے A سے بھی اب بڑھا سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں سے بھی کھنچ کر بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ A میں رہتے ہوئے اس کی جو ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم fonts میں آ جائیں گے اور یہاں پہ بولڈ بھی کر سکتے ہیں font میں آ کر آپ my fonts میں آ جائیں اور یہاں پہ اس کی یہ change کریں ٹھیک ہے ہم نے یہ font رکھا ہے اور یہاں پہ کیا کریں گے اس کی color جو color آپ کو پسند آئے وہ آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کے لیے color choose کر لیتا ہوں ٹھیک ہے simply کوئی بھی color اگر پس آئے آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں یہ والا color رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ کیا کروں گا اس کو کروں گا یہاں پہ stroke بھی اب دے سکتے ہیں shadow بھی ہم stroke اس کو دیں گے یہ والا stroke ہم نے دیا اور یہاں پہ shadow ہم جو یہ والا رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم text add کریں گے اور کے لیے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب چینل کے لیے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اب یعنی کہ یعنی کہ آپ لکھیں گے اس کو الائیدہ الائیدہ لکھیں گے تو آپ کی چینل یعنی کہ جو آپ text لکھیں گے اس میں لکھ آ جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کے لیے ٹھیک ہے ہم اس کو دے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم color color ہم کون سا رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا color جو ہے یہ رکھ دیتے ہیں white bold کرنا چاہیں اور یہاں پہ اس کو ہم دے لیتے ہیں font میں آ جاتے ہیں font میں آنے کے بعد یہاں پہ یہی font رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم color جو ہے color a پہ تو ہم موجود ہیں اور یہاں پہ yellow color دیں گے اور اس کی یہاں پہ a میں موجود background پہ click کریں گے اور اس کو on کر دیں گے on کرنے کے بعد یہاں پہ یہ background آج کی ہے ہم تھوڑا background change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی background ہم کو اچھا لگے تو وہ رکھ دیتے ہیں یہ والا رکھ دیتے ہیں کوئی بھی آپ کو اچھا لگے اور اس کو یہاں پہ نیچے آئیں گے left side یہ بڑھائیں گے اور right ہم یہاں پہ رانے دیتے ہیں اور top اس کو چھوٹا تھوڑا کر لیتے ہیں bottom اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں radius یعنی کہ اس کی sides وہ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کونے یہ ختم ہو جائیں گے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا اوپر اور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے انگلیش میں لکھیں گے thumbnail ٹھیک ہے یہاں پہ add کیا اور thumbnail لکھا ٹھیک ہے thumbnail لکھا اور ok کیا اور یہاں پہ thumbnail کو تھوڑا اس کی size یہاں سے بڑھا لیتے ہیں نیچے میں نے آپ کو بتایا وہاں سے بھی آپ بڑھا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی اور نیچے a پہ ہم موجود ہیں اس کو تھوڑا bold کر لیں گے اس کی text اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم color یعنی white رکھیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے تھوڑا اس طرح ہم کر لیتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں اس طرح آج کی ہے یہاں پہ آپ background وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں اس کو shadow دینا چاہتے ہیں shadow بھی آپ کوئی بھی shadow دینا چاہتے ہیں stroke وغیرہ وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے shadow on کیا stroke on کرنے کے بعد ہم اس کو black کی رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم shadow دیں گے shadow simply on کریں گے آپ کوئی بھی shadow دے سکتے ہیں ہم white دے لیتے ہیں سوری ہم black کر لیتے ہیں اور یہاں پہ stroke جو ہے ہم یہ on کیا اور color اس میں black ہے ٹھیک ہے اب اتنا آج کا ہے یوٹیوب چینل کے لیے thumbnail کیسے بنائیں ٹھیک ہے کیسے کیسے بنائیں ٹھیک ہے یہ لکھا اور یہاں پہ اس کی size نیچے اسے میں موجود ہیں تو یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں اس کی ڈوپلیکیٹ کلر ہر چیزیاں سے آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کے font اتنا رکھا اور اس کے بعد ہم font پہ آ جاتے ہیں font اگر ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھیں میں change رکھ دیتا ہوں یہاں سے ایک random font اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے سوری یہ نہیں مزے کا اور یہاں پہ ہم ایک اور font رکھ دیتے ہیں اپنی ساپ سے یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ واقعہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بنائیں یہ بھی نہیں صحیح لیٹو یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھا اور یہاں پہ کیا کریں گے اس کو کریں گے بالکل بولڈ نہیں کرتے ہیں اس کی بیگراؤنڈ بھی یہاں سے نہیں رکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کو align کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں line وغیرے اس کو سٹروک وغیرے دے سکتے ہیں ہم اس کی کیا کریں گے فسٹ میں ہی کلر ہم اس کو بلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیسے بنائیں اب کیا کریں گے آپ کو میں بتا دے ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس icon کو آپ نے click کر دینے اور آپ نے دیکھنا ہے یہ سارے بیچ بھی ہیں ٹھیک ہے اس کو ختم کریں اگر کسی کو lock کرنا چاہتے ہیں اسی کو تو آپ lock بھی کر سکتے ہیں lock کیسے کریں گے سب سے پہلے کہ ہم کو اس پہ کام نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ مرات لگ جائے یہاں در ادھر ہو جائے تو ادھر ادھر نہ ہو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ایک background aid کریں گے background آپ کہاں سے رکھیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی سب سے پہلے آپ نے Chrome browser کو open کر دینا ہے اور وہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے free pick یہ background اگر وہ تھا وہ رکھنا چاہتے ہیں اب لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے youtube thumbnail background search پہ کلکیا بے انتہا background آپ کو مل جاتے ہیں اب یہاں سے background کوئی بھی download کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی image میں رکھ سکتے ہیں یہ background آ رہے ہیں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے free والا background ہو ورنہ آپ attribution required ہو وہ کر سکتے ہیں وہ attribution آپ کو دینی پڑی گی ٹھیک ہے یہ آپ پہ خود depend کرتا ہے وہ آپ یہاں سے download کر کے وہاں پہ add کر سکتے ہیں میں نے already download کیا ہے تو میں کیسے add کروں گا اگر یہ رہنا دیتے ہیں تو یہی صحیح ہے ورنہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ یہ آ جائیں گے یہ دو ڈبیں ہیں اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے from gallery from gallery پہ ہم نے click کر دینے ہیں اور کوئی بھی background آپ کے پاس download کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ already download ہے وہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو کروں گا یہاں سے okay stroke وغیرہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ ہے یہ اسی طریقے سے ہم نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں کسہ خوبصورت لگ رہا ہے اب کیا کریں گے ایک image رکھیں گے image کہ آپ background کہاں سے remove کریں گے وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ professional thumbnail بنا رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ remove remove background remove bg یہ آپ نے open کر دینا ہے وہاں پہ upload تصویر کر کے اس کی background remove کر دیں میں نے already remove کیا ہوا ہے میں یہاں سے کیا کروں گا place پہ کل کروں گا اور اس پہ کل کرنے کے بعد from gallery کروں گا اور یہاں پہ ایک تصویر اٹھا کے آوں گا میں یہ تصویر رکھنے کے بعد یہاں پہ یہ اگر آپ کس حساب سے رکھنا چاہتے ہیں یہ جس اندہ سے آپ کوئی ڈبے مل رہے ہیں یہ آئیکن مل رہے ہیں اس حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کو اس کو نہیں چھیرنا ہے اوکی کر دینا اوکی کرنے کے بعد یہ آ جائے گا اب اس کو تھوڑا چھوٹا بہت یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس ڈبے پہ کل کریں گے یہاں پہ یہ ڈبا سمجھے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے آپ duplicate وغیرہ بنا سکتے ہیں copy crop وغیرہ سب کر سکتے ہیں لیکن color بھی اس کو یہاں سے دے سکتے ہیں لیکن color filters capacity وغیرہ جو بھی ہیں لیکن یہاں سے ہم stroke پہ کل کریں گے اس کو ایک stroke دے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا صحیح ہے آپ جو ہے ایک professional thumbnail ہمارا بن چکے ہیں آپ اس کو تھوڑا اوپر بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مزی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کیا کریں گے آپ نے save پہ آ جانا ہے save پہ آپ نے کل کر دینا ہے save as image کر دینا ہے اور یہاں پہ کیا کر دینا ہے آپ کو custom پہ کل کر کے اس کی high quality میں اس کو کر دینا ہے save جیسے دوست آپ save کریں گے save to gallery آپ کا یہ تصویر save ہو جائے گا تو امید یہی کروں گا کہ آپ جو ہے thumbnail بنانا سیکھ چکے ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ thumbnail بنا سکتے ہیں امید یہی کروں گا کیجائے چیزی٠ے